موسیقی پر موجود ہوں چاہے وہ کسی بھی جگہ پر موجود ہوں اور یہ سلسلہ یہاں پر اگر رک جائے گا تو شاید اس کا فائدہ ایک عام آدمی تک نہیں پہنچے گا سویس بینک کے اندر جو معاملات ہیں ہمارے جو پیسہ پاکستان کا وہاں پر پڑا ہوا ہے اس کو بھی واپس لانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جن لوگوں نے مین لونڈن کی ہے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے قوم کا پیسہ کھایا ہے ان کے حوالے سے بھی نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ تحقیقات میں اگ ان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے یہی شروعات ہیں بارش کا پہلا قطرہ ہے ایک منتخفی وزیراعظم ان کے خلاف اعتصاب ہوا اور جو نتیجہ ہے وہ اب سب کے سامنے ہے اسی پہ سراج علق صاحب بھی بیک سے پہلے ہم سے بات کر رہے تھے ایسان اقبال صاحب بھی ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان طریقہ انصاف کی خوشیوں کا آج جواب نہیں ہے جشت منا رہے ہیں اور اتوار کو یوم تشکر منانے کا اعلان بھی کر دیا ہے اسی حرشید ص کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی وہ قربانی ہو گئی ہے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو باتے کی جا رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون نے جو یہ فیصلے کو قبول کیا ہے یہ ان کا ایک اچھا اقدام ہے تصادم کے طرف نہیں گئے یہ ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں ہم نے یہ دیکھا یہ بھی کہا جا رہا تھا اس فیصلے کے نتیجے کے ساتھ کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا تو شاید یہ قبول نہیں کریں گے شاید یہ اس کے اوپ سٹینڈ لیں گے شاید تصادم کے طرف معاملات جائیں گے ایک کا دکل آور کے اندر ایسے واقعات نظر آتے رہے آج جہاں پر کچھ جلاو گھراؤ کی صورتحال رہی ٹھوکر کے مقام پر اس کے ساتھ ساتھ شادرہ موڑ پر لیکن اوورال پورے ملک میں الحمدللہ امن و امان کی قفیت رہی اور میں اس پریس کونسٹس میں بھی موجود تھا جو آج پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پریس کونسٹس کی اس کے اندر بھی ان تمام رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ ہم گزارش کرتے ہیں اپنے ووٹر سے اپنے کارکونوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کہ وہ تحمل سے رہیں بردباری سے رہیں سبر سے اس فیصلے کو قبول کریں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلی بار ہمارے ساتھ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ سے جو ہے وہ نوازشف صاحب کو ان کی جو آئینی مدت ہے وہ پوری نہیں کرنے دی جاتی رہی یہ ضرور کہا خادر صادر رفیق صاحب نے کہ میں بڑے عزت اعترام کرتا ہوں سپریم کورٹ کا لیکن تنقید کر گئے حیثن اقبال صاحب نے بھی ضرور کہا کہ میں اعترام کرتا ہوں سپریم کورٹ کا لیکن اس فیصلے پر تنقید کر گئے برگم نواز حیثن نواز حسین نواز اور کیپٹن سفدر کے خلاف چھے ہفتوں کے اندر سپریم کورٹ نے ریفنس دائر کرنے کا حکم داری کر دیا ہے معاملہ نیپ کورٹ میں جائے گا فردر تحقیقات وہاں پر ہوں گی لندن فلیٹس کا معاملہ بھی وہاں پر زیر غور آئے گا لیکن ان کا اقامہ تھا وزیراعظم صاحب کا جو انہوں نے اپنے کاغذات نامددگی جبا کرواتے ہوئے اس اقامے کا ذکر نہیں کیا تھا اس کی بنا پر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے وزیراعظم نواز شیف صاحب کو یہ وہ چیز ہے جس پر پاکستان بیبلز پارٹی بات کر رہی تھی یا پاکستان تحریکی انصاف بات کر رہی تھی کہ صرف یہ پوچھا ہے کہ فلیٹ کہاں سے آئے اگر اس کا سیدھا جواب دے دیا جاتا تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے معاملات اس کو کور اپ کرنے کے لیے ان کو چھپانے کے لیے ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے بات سے بات نکلتی گئی چیزیں مزید کھلتی گئی اور اس میں کچھ ایسے بلنڈر کچھ ایسی چیزیں نظر آتی گئی جس کی وجہ سے آج پاکستان مسلم لیگ نون شریف خان دانکر یہ کیس تھا میں نون اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جتنے بھی رہنما ہیں جو کہ آج نظر نہیں آ رہے تلال چوری صاحب ہیں یا دانیال عزیز صاحب ہیں یا باقی جو ان کے رہنما ہیں وہ نظر نہیں آئے آج اس طریقے سے جو سبرین کورٹ کے باہر آ کر بھی کافی باتیں کرتے تھے جو اس کے علاوہ بھی کافی بات کرتے تھے وہ بھی دور دور تک ہمیں نظر نہیں آئے آج وہ تنقید کرتے تھے اور وہ اس فیصلے کے اوپر بھی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم منو انتسلیم کریں گے میں یہی سوال پوچھنا چاہتا تھا جو ڈانو میں آئے پاکستان مسلم لنگ گن کے کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ منو انتسلیم کریں گے ہم جو بھی فیصلہ آئے گا اور ہم اس بات کو کافی خوش آئین قرار دے رہے تھے تو پھر کیا وجہ ہوئی ایسی کہ آج آپ نے یہ فیصلہ تو قبول کر لیا اس کے اوپر عمل درامت بھی شروع کر دیا وزیراعظم ہاؤس بھی خالی کر دیا وزیراعظم نے اپنا عوضہ بھی چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر بھی آپ تنقید کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی بات آپ کا آپ کا میں نے ایسا اقبال پر صاحب سے بھی یہی بات پوچھی تھی کہ عدالت نے جذبات نہیں دیکھنے عدالت نے آپ کی لف مجزی جو آپ جتنا مجزی سے گھوا لیں گے وہ نہیں دیکھنا یہ پیپر ہے یہ آپ پیش کریں گے یہ آپ دکھائیں گے والیڈ ہے نہیں والیڈ اس کے اوپر فیصلہ ہوگا اصولوں پر فیصلہ ہوگا آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا اور کانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور ایک اور بات جو پریس کانچنس میں کی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے وہ بات یہ تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جس بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اگر یہ کھاتا کھول لیا جائے گا تو پھر ش آتے ہیں کہ یہ معاملات کھول لیے جائے بازر یا تریسٹ کے حوالے سے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے پوری کابینہ میں اگر کوئی نہیں بچتا تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے سب کے ساتھ برابری کی سطح پر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے سب کے ساتھ برابری کی سطح پر انصاف ہونا چاہیے کوئی بھی جو ہے وہ کانون سے بڑھتر نہیں ہے کانون سے بڑھ کر نہیں ہے لہٰذا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے اور بلکہ اب چاہیے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جیسے انیف عباسی صاحب نے ریفننس دائر کیا ہوئے ہیں جیسے انیف عباسی صاحب نے درخواست دیوئی ہے پریٹیشنر ہیں وہ عمران خان صاحب یا جہانگیر درین صاحب کی ناہلی کے کیس کے اسی طریقے سے جو دیگر جن پر آپ تنقید کرتے ہیں ٹاک شوز میں آکے اور اپنی پریس کانفرنس میں آکے چاہے وہ ڈاکٹر آسیم ہو چاہے وہ شرجی لینام میمن ہو چاہے وہ زرداری صاحب ہوں چاہے وہ بلاول بھوٹو ہوں چاہے کوئی بھی ہو جس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو آپ ان پر ایم کیو ایم ہے آپ ان پر تنقید کرتے ہیں آپ معاملہ اٹھائیں کوٹ میں لے کے جائیں اس کو پرسو کریں اس پر جتنا بھی وقت لگتا ہے جتنی بھی آپ کی محنت لگتی ہے وہ کریں اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا زبانی کلامی بات سے نہیں اب بات جلے گی یہ جو ایک کام شروع ہوا ہے یہ پاکستان کے اندر ایک اہم سنگے میل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے یہ آج کا دن جس کے اندر اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنی سمت کا تائین کر لیا ہے ہم نے یہ تائین کر لیا ہے کہ آگے ہم نے کس جانب جا رہا ہے اور وہ تمام باتیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان کی محشد خراب ہوگی پاکستان کے اندر دشتگردی دوبارہ سے آئے گی کیونکہ حکومت نہیں جا رہی صرف ایک سیٹ گئی ہے وزیراعظم صاحب گئے ہیں آپ نئے وزیراعظم لے آئے ہیں آپ کی مجورٹی ہے آپ کی پارٹی ہے پاکستان مسلم لگون کی پارٹی ہے اور یہی بات آج ایسر اقباب صاحب نے پریس کانسل میں بھی کہی تھی انہوں نے یہی کہا تھے کہ چار جون دو ہزار اٹھارہ تک ہماری آئینی مدت ہے جو ہم ہر صورت پوری کریں گے اور یہ اگر انہیں فیصلہ کی ہے تو یہ نہایت ہی اچھا فیصلہ ہے پانچ سال حکومت کو پورا کرنا چاہیے اور اس میں جو ہے وہ آپ جو بھی آپ نے اپنے پلانس بنائے ہوں میں سی پیک کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ قتم کرنے کے حوالے سے تشید گردی قتم کرنے کے حوالے سے تو پانچ سال تھوڑا وقت نہیں ہوتا کافی وقت ہوتا ہے یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے کسی نے آپ کی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش نہیں کی کسی نے جمہوریت کے اوپر وار کرنے کی کوشش نہیں کی جمہوریت کی کنٹینیوٹی ہے صرف ایک سیٹ آپ کی گئی ہے صرف وزیر آزم صاحب جو ہے وہ اپنے گھر کو گئے ہیں آپ نئے وزیر آزم لے آئیں آپ اپنی پالیسز کے تسلسل کو جاری رکھیں آپ اپنے اتنے بھی کام ہیں ترقیاتی ان کو مکمل کیجئے اور اس کے بعد دوبارہ سے جیسے آپ کے رہنماؤں نے بھی کہا مریم عارنگزیب صاحبہ نے بھی کہا اور اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی عدارت میں اور پھر سے چوتھی بار منتخب ہوں گے بہرحال مجھے نہیں پتا کہ چوتھی بار کیسے منتخب ہوں گے کیونکہ اٹورین جنرل یہ کہتے ہیں کہ ریویو بھی نہیں کر سکتے اس پہ ریزہ ثانی کی اپیل بھی نہیں کر سکتے اور تا حیات پابندی کا سامنا ہوگا نواز صاحب کو تو مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کیا چیز ہوگی ایسا کیا نیا کچھ ہوگا جس کی وجہ سے وزیراعظم نواز صاحب جو ہے وہ دوبارہ سے چوتھی بار مزیراعظم منتخب ہوں گے شباس صاحب کا نام آیا ہے جی ان کے نام قرآن نکلا ہے کہ وزیراعظم ان کو بنایا جائے گا پنتالس دن کے بعد اور عبوری وزیراعظم کے طور پر مرسدہ جعوید عباس صاحب کا نام آ رہا ہے اور شاہد خاکان عباس صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے اور چوبیس گھنٹے میں رخانے لگیں گے اس حوالے سے اور جب ہم نے یہ پوچھنے کی کوشش کی پرس کانفرس میں پاکستان مستندیگ نون کے نانماؤں سے کہ یہ شیڈ اپ کتنی در ایسے رہے گا کیونکہ کابینہ اس وقت آپ کی نہیں ہے آپ کے اس وقت وزیراعظم نہیں ہے تو کیسے نظام چلے گا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سوار یا منگل کو اجلاس بلایا جائے گا جس میں صدر مملکت یہ فیصلہ کریں گے اور یہ بتائیں گے کون اگلا وزیراعظم ہوگا ابوری وزیراعظم کس کو بنایا جائے گا اور پینتالیس دن کے بعد پھر جو ہے یہ ان کی جانب سے بات نہیں آئی لیکن درائی یہی بتا رہے ہیں کہ شباز شیف صاحب جو ہیں ان کو وزیراعظم بنا دیا جائے گا اس فیصلے کو اگر آپوزیشن کی نظر سے دیکھا جائے تو آپوزیشن کافی زیادہ خوففل ہے آئندہ آنے والے وقت کے اندر بھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی بالدستی ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ ہو عمران خان صاحب نے بھی پریس کانفرس کی خوشی کا اظہار کیا شیخ رشید صاحب نے بھی جشن کا اعلان کر دیا اور پرسو اتوار کے روز پاکستان تحریک انصاف یوم تشکر منا رہی ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ شکر ادا کریں گے اللہ کا کہ وہ کامیاب ہوئے ایک ایسی کوشش کی اندر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو چیزیں ایک دھاندلی کا معاملہ چار ہلکوں کو گھولنے کا معاملہ اور دوسرا معاملہ پنامہ کیس کا ہے جس کے بارے جب جیسے یہ کیس آیا تھا تو خادہ آسیس وقت پر یہ کہنا تھا اس حوالے سے کہ یہ کیس زیادہ دیر نہیں چلے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ پنامہ کو بھول جائیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے شاید آنے وارے وقت میں کبھی بھی آج کے دن کو نہ بھولا جائے شاید یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو پاکستان کے لیے ایسے رانواؤں کے لیے ایسے لیڈران کے لیے ایسے لوگماروں کے لیے جو کسی بھی طریقے سے بلواستہ یا بلاواستہ جھوٹ میں ملوث ہیں یا وہ کرپشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے کرپشن میں ملوث ہیں تو ان کے لیے یہ ایک یادگار دن ثابت ہوگا پاکستان طریقہ انصاف بھی اس حوالے سے یہ کہتی ہے دیکھنا ہی ہے جو دیگر پارٹیز ہیں ان کے اندر جو ایسے لوگ موجود ہیں جو کرپشن کے اندر ملوث تھے یا جھوٹ کے اندر ملوث تھے کیونکہ جو آپ باسٹر تریشتر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں گنتی کے چند نام آتے ہیں صرف جو حق صاحب کا نام آتا ہے دو ایک اور لوگوں کا نام آتا ہے ادرمائز تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنے حلقے کے اندر پانچ سال جو وعدے کرتے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں آپ شاید اس کے اوپر بھی پورا نہ اتریں آپ شاید ان کو بھی جو ہے وہ نہ اس کے اوپر جو ہے وہ پورا اتر سکیں اور وہ جھوٹ جو ہے وہ آپ کا سامنے آئے اسی حوالے سے پاکستان در ایک انساعت پر آنما اجاز چارجہ صاحب ٹیلی فلائن پر موجود ہے تو اسے آپ دیکھیں کی سو مائچ اسے آپ مبارک ہو آپ کو کیس آپ جیت گئے ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں شکر ادا کر رہے ہیں کیا امید ہے ایک روشن پاکستان کے لیے جی بہت شکریہ شاید لیوز کا جی اللہ تعالیٰ تکر ادا کرتے ہیں کہ آج یہ فیصلہ آگیا ہے اور یہ پاکستانی تاریخ کا بہت ہی یادگار اور تاریخی فیصلہ ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں وقت کے جو سب سے بڑے حکمران ہیں اس کی گرفت ہوئی ہے اور جو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کہ ہمارے وسائل چوری ہو جاتے تھے پاکستان کے غریب لوگوں کی جو محنت کی کمائی اور ان کا پیسہ اور ان کی دولت ہے وہ چوری ہو جاتی تھی اس کے اوپر گرفت آئی ہے اور حکمران جو تھے وہ اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح اول میں رکھتے تھے اور وہ باہر اپنے کاروبار بھی جمع کر رکھتے تھے اور اپنے ملک کے اندر وہ وزارت عزمہ اور وزارتیں بھی حاصل کرتے تھے چنانچہ آج کے فیصلے میں پاکستان میں یہ تیہ کر دیا ہے کہ جس کسی نے بھی سیاست میں پارلیمنٹ میں جانا ہے اسے خود ایک صاف سترہ ماضی رکھنا ہوگا اس کا حال صاف سترہ ہونا چاہیے اور وہ این قانون اور گلندی کے اوپر ایمان رکھتا ہو اصل میں یہ ہلو آئیو لسننگ جی 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 میں آپ کی آواز سنڈا ہوں جی جانس چولی صاحب پلیز کمپلیٹ کیجئے اپنی بات میں آج پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی فتح ہوئی ہے پہلے حکمرانوں کا قانون چلتا تھا اب قانون کی حکمرانی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھے مستطل کا آغاز ہے اس کی اوپر بہت زیادہ کام کرنے والا ابھی باقی ہے اور پاکستانی قوم کو بارک بات دیتے ہیں جو پوری طرح اس قوز کے ساتھ اس مقصد کے ساتھ کھڑے رہے اور جب بھی تحریکی انصاف نے انہیں پکارا انہوں نے پوری دن جمعی کے ساتھ اس کا ساتھ دیا اور میں اس موقعوں پر اس تاریخی موقع پر یہ جو جی آئی ٹی کے ممبرانس ہیں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور عدلیہ جو آزاد عدلیہ ہے ان کے جزیز کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا ان حکمرانوں کے اوپر نو ریفرنس تو سپریم کورٹ نے یعنی دائر کر دیئے لیکن میری دانس کے اندر اس سے کہیں زیادہ میرا خیال ہے کہ تین تیس تیس ریفرنس دائر ہوں گے جتنے لوگ اس پانامہ کے کیس کے اندر انوالو ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کیا وہ والا یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چونس سب میں سراجون حق صاحب سے بھی کچھ تر پہلے ان کا اپنے کلپ چلایا میں ان سے صبح ملا تھا اور ان نے یہ کہا ہے کہ چار سو چھتیس لوگ کے خلاف ہم نے جو ہے وہ بات کی ہوئے جن کے نام پیناہ پیپرز کے اندر آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی آغاز ہے ابھی آگے جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے خلاف جو پاکستان کے اندر کسی بھی طریقے سے کرپشن کر رہے ہیں یہ کوشش جاری رہے گی پاکستان طریقہ انصاف کا بھی یہی عظم ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات اپنے جگہ درست ہے یعنی ہم یہ کہتے تھے کہ کہیں سے آغاز ہونا چاہیے پھر پیناہ پیپرز کے اندر جس جس کا نام آیا ہے چاہے وہ کسی سطح کا سیاستان ہو یا جج ہو یا بیورکریٹ ہو ان سب کو گرفت میں آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کہ جو جنون بزنس مین ہے جو جنون انڈسٹرلسٹ ہے جو جنون ٹریڈر ہے اس کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے لوگ اس سے یہ کوئی دوسرا منفی مطلب نہ لے لیں ہمارے پیشن ازار پاکستان میں اس ایکٹیوٹی کو کرنے کا مقصد کسی کاروباری جنون کاروباری جنون انڈسٹرلسٹ جنون ٹریڈر کو خوف زدہ کرنا نہیں ہے میں آج آپ سے ایک پاتھ پر شیئر کرنا چاہتا ہوں سیون نیوز ہے مجھے بیرون ملک سے متعدد کالیفون آئے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ لوگ بالکل تیار ہیں پاکستان کے اندر اپنے کروڑوں اور بوں لگانے کے لیے اگر انہیں یقین آ جائے کہ پاکستان میں ایک انصاف کی حکومت ہوگی اور انصاف کی حکومت نہیں ہوگی یہ ہے لوگوں کا آج کے فیصلے کے بعد لوگوں سے پانچ ساتھ لوگوں سے میری بیرون ملک کمری کا اور یورپ میں بات ہوئی ہے لوگ تیار ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو کہ یعنی اعتماد بڑا ہے پاکستان پہ جی ان کا اعتماد بڑا ہے اور انہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نظام بن گیا تو ہم پیسے کی کبھی پاکستان کو نہیں آنے دیں گے پہلے ہی ہم 20 بلین ڈالر جو ہیں وہ سالانہ بھیجھ رہے ہیں اور اگر ملا لیا جائے جو آوٹ آف پینکنگ چینل آتا ہے تو 30 بلین ڈالر بن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیسوں بھی کمی نہیں ہے کاروبار بھی ہم کرنا چاہتے ہیں چھوٹے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے گایفتن زفر صاحب باہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ذرا ان کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں ان کی قانون رائے بھی لانا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو نظر سانی کا فیصلہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں اس کے اندر کوئی ان کو کامیابی ملنے کی امید ہے اور جنرل نے تو یہ کہا تھا کہ نظر سانی کر نہیں سکتی پاکستان مسلم لیگ نون اس فیصلے کے خلاف اس دفر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی آپ تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے اجاز چودیس صاحب اجاز چودیس صاحب اجاز چودیس صاحب میں یہ پوچھ جاتا ہے یہ جو نظر سانی کی اپیل کی ہے کوئی امید لگتی ہے آپ کو اس حوالے سے کیونکہ اٹان جنرل تو کہہ چکے ہیں کہ نظر سانی کر نہیں سکتے تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ نظر سانی کروائیں گے اس فیصلے کے اوپر اجاز چودیس صاحب میں آپ کو دو جانتا ہوں تجھے یہ پتا چلا کہ یہ پانچ ججیس جو ہیں مل کر اب فیصلہ کریں گے تو مجھے فیصلہ بالکل آیاں ہو گیا تھا کہ فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے دوسری بات میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ کیس جو ہے ججیس مجھ جیسا جو ایک عام آدمی ہے کارکن ہے اس کو یہ حفظ ہو گیا ہے اس کی تفسیلات ساری اور ججیس آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جو یعنی ایک ایک لمحہ ایک ایک فکرہ ایک ایک بات ان کے نوٹس میں ہیں انہوں نے بیسیوں وقلاء کو اس کے اوپر سنایا کہ کوئی سکم اس کے اندر کوئی رہ گیا ہوگا کوئی سکم نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ تیلی پیشی کے اوپر دیجے ان کی ریویو کو جو ہے وہ ریجیک کر دیا جائے گا کوئی انکان نہیں ہے اس بات کا کہ ریویو کے نتیجے میں کچھ چیز جو ہے وہ سامنے آسکے یہ کوئی دیفرنس اپینین بھی نہیں ہے اس ججمنٹ کے اندر اتنی کلیریٹی ہے ججمنٹ کے اندر کہ پانچوں کے پانچوں ججوں نے اتفاق رائے سے سیسرہ کیا ہے یہ نظر سانی کے درخواست دباں ہو سکتی ہے جہاں پر سیسرے کے اندر کوئی احضام ہو کوئی احضام نہیں ہے انکہ اوپر کلیر کٹ جو آرٹر آف دی کورٹ ہے اتنا وزخم کے ساتھ وہ سارے کیس کو بتاتا ہے اور یہ شہباز شریف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ وزیراعظم کنائیں گے وہ انتالیس دن کے اندر اندر کہاں سے کلیرنس حاصل کر لے گا اس لیے کہ جب نیپ کے اندر ریفرنس جائیں گے تو شہباز شریف کا ریفرنس بھی جائے گا نیپ کے اندر اور وہ وہاں پر یا گرسٹاری ہوتی ہے یا پھر زمانت آئی پورٹ سے کرانا پڑتی ہے نیپ کے چیس میں نیپ کے ادارت آپ کو پیل نہیں دے سکتی وہاں آپ کو ہائی پورٹ میں جانا پڑتا ہے شریف صاحب میرے ساتھ موجود رہیے گا ایک سوال میں نے آپ سے بڑا عام کرنا ہے لیکن میں ایسن زفر صاحب کو طرف بڑھتا ہوں ایسن زفر صاحب آپ کو میری آواز صحیح طریقے سے آپ آ رہی ہے ایسن زفر صاحب آپ سننے آ رہے ہیں مجھے ان تک شاید میری آواز نہیں پہنچ دی ایسن زفر صاحب میں تو سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ سوال یہ ہے کہ آج شکوا کیا ہے دوبارہ سے پریس کانفرس پاکستان مسلم لیگنون کے دانماؤں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش تھی کیونکہ پینامہ انٹرنیشنل جنرل میں آیا یہ الفاظ ہے خدسات رفیق صاحب کے جو انہوں نے آج ساڑھے چار بجے پریس کانفرس کی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا جو مہرہ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اس کا نام ہے عمران خان اس کے اوپر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں ساز رفیق ڈینائل کے اندر ہے ڈینائل کہتے ہیں جب آدمی وہ پنجابی ہیں ہم کہتے ہیں نا کونچٹ ہے پس انہوں نے ایک ہی بات کہنی ہے جو ڈینائل میں ہو آپ اسے سمجھا نہیں سکتے جو لوگ جو آدمی جاگ رہا ہو اس کو جگانے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں یہ ڈینائل میں ہیں اور میں یہ کہتا ہوں ساز رفیق کو اور یہ سارے لوگوں کو کہ آپ آئیں اور ایک اپلیکیشن سپریم پورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے رکھیں کہ جناب یہ پینال اکرامی کانسپریسی ہے اور اس پہ فلان فلان ملک شامل ہیں فلان فلان ایجنسیاں شامل ہیں بھئی جب عدالت کا راستہ کھلا ہے ان کے لیے کہ وہ یہ سازش پروو کر دیں آئیں وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بنائیں پارلیمنٹ اجلاس کے سامنے آکے لفظ سازش سے سازش نہیں پتا چلے گی وہاں پر لاتش شوایط پیش کریں آپ کے پاس انٹیریئر منسٹری ہے آپ کے پاس دیفنس منسٹری ہے آپ کے پاس فورن منسٹری ہے کون سے ایسی بات ہے جو آپ کے علم میں نہیں آسکتی ساری جنتیاں آپ کے لیے کام کر رہی ہیں تو آئیے نا بتائیں کیا کانسپریسی ہے میں تو بہت زبردست اس بات کے اوپر اتجاج کرنا چاہتا ہوں کل جوزی نصار نے جب پریس کانفرنس کی تو اس نے کہا کہ جناب میں اور نواز شریف جانتے ہیں پاکستان کے ان خطرات سے دو چار ہے اور دو اور آدمی ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے تم کتنا بوجھ رہے سکتے ہو چار میں سے تو ایک گیا باقی تین جو ہیں وہ کیا اس ملک کی حفاظت کا انتظام کریں گے اس لیے یہ ساری محمل اور بے مانی باتیں ہیں جب تک کہ قوم کو اعتماد سے دلی جاتا تو میں چند منٹ آپ کے اور چاہیے ہوں گے مجھے پھر سے آپ کو کاٹنا پڑنا ہے میں اس کے لئے پیش کی معذرت خواہوں میں احسن زفر صاحب سے پھر رابطہ کیا ہے احسن زفر صاحب اب آپ تک میری آواز صحیح طور پر پہنچ رہی ہے آپ کی آواز صاف آ رہی ہے فرمائیے میں سن رہا ہوں جی مجھے یہ بتائیے گا میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نظر سانی کی اپیل کا فیصلہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہیں کس تنادر میں دیکھتے ہیں آپ مسلم لیگ نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ جو فیصلہ آ جایا ہے ان کے خلاف ناہلی کہاں اس کے اوپر نظر سانی کیا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں ہوا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے ریاست کو کوئی خطرے پیدا ہو گئے ہیں تو ریاست کو جو خطرے موجود ہیں اس سے زیادہ نہیں پیدا ہوں گے اس فیصلے کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور نہ جمہوریت کو کوئی لقصان پہنچ سکتا ہے یہ ایک فرد کے متعلق ایک پرائم نسٹر کے متعلق فیصلہ ہے اس کو اتنی تشویش کی نظر سے نہ دیکھا جائیں اور اس پر ایک اکمینان کے ساتھ جن جن کا فیصلہ ہوا ہے وہ اس پر آرام سے سوچیں اور اپنا رد عمل سیاسی طور پر اس پر عمل کریں بجائے سے کہ اس کے متعلق کوئی تنقیدی نقصہ رکھی جائے اب جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے میں فیصلے کو دو حصہ میں تقسیم کرتا ہوں ایک حصہ وہ ہے جس میں نیب کورٹ کو بھیجا جا رہا ہے کیس میں اس سے شروعات سے اس بات کی بات تقرار کر رہا تھا کہ یہ مقدمہ بالآخر نیب کورٹ میں جانا چاہیے تاکہ وہاں ڈیو پروسس اور انصاف کے پورے تخازے پورے ہو سکے اور یہ اپنے دلتفاع پر بھی پریشوں اور اس کے بعد فیصلہ کیا جا سکے وہ فیصلہ بلکل درست اور صحیح ہے لیکن جس کو تعریفی فیصلہ کہا جا رہا ہے اور جس پر یقینی طور پر بہت ساری گفتو ہو رہی ہے وہ ہے دوسرا حیصلہ فیصلے کا کہ انہیں وزیراعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ مجھے معذرت کے ساتھ جیسا باندھے کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے لیکن اس کی دلیل ذرا کمزور دکھائی ہے اور شاید یہ حصہ فیصلے کا متنازہ ہو جائے گا پہلا حصہ تو متنازہ نہیں ہے دوسرا حصہ پر یقینی طور پر بہت سی باتیں ہوں گی اور اس میں صحیح کیا ہے اس کو بھی میں کہہ سکتا ہو بعد میں مزید تفصیلات پر نظر دالوں گا کہ کسی اور قانون کو اس کے ماتحب اگر کوئی آپ نے اپنی تفصیلات نہ لی ہو تو وہ آپ کا ایسر گنا جائے گا اس کو لا کر سکسٹی ٹو کے ساتھ جور دینا ذرا زیادہ سٹیچنگ کی علامت ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھتی ہو گئی ہے اس وقت یقینی طور پر گفتو ہو سکتی ہے اور امید کی جا سکتی ہے مجھے امید ہے کہ ہمارے گیورسس پر نظر رفتے ہوئے گفتو کرمائیں گے یہ اصلاح یقینی طور پر کمزور دکھائی دیتا ہے لیکن بہرحال جب تک یہ موجود ہے ہمارے وزیراعظم ثابت جوتے وہ آج کے بعد سے اس پیسے کے بعد سے وزیراعظم نہیں رہے گئے اور اب نیشنل اسمبلی کا کام ہے کہ وہ نئے نئے منسٹر صاحب کو نئے پرامنسٹر کو منتخب کر لے مجھارٹی جن کی ہوگی جس کو وٹ مل جائیں گے وہ پرامنسٹر ہو جائے گا اور وہ اپنی قابلی نہ بنا سکے گا ایسیم نفر صاحب نے یہ بتائیے گا اگر پاکستان مسلم لیگ نون یا شریف خاندان جنوازشف صاحب اس پہ نظر سانی میں جاتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ ملنے کے چانسز موجود ہیں جیسے آپ نے یہ بتایا ہے کہ اس کے ادر کچھ ایسی کمزور چیزیں موجود ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے میں نے ایک چیز کو کہا کمزور باقی کسی چیز کو کمزور نہیں کہہ رہا اور وہ ہے جی میں اسی چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ نظر سانی کا حق رکھتے ہیں نظر سانی کے لیے جاتے ہیں تو کیا ان کو کوئی فائدہ ملنے کے چانسز موجود ہیں یہ مجھ سے نہ پوچھے ان کے وقلہ صاحبان سے دریافت کرے کہ وہ اس کو کتنا مضبوط سمجھ کر اس کو ریویو کرنا چاہتے بھی یا کہ نہیں چاہتے آپ نے مجھ سے ایک رائے مانگی ہے میں اس رائے کو تو دے سکتا ہوں ان کے بحاق پر نہیں کہہ سکتا جی صحیح بہت شکریہ آپ کے اسلام زفر صاحب یہ چیز سامنے آئے تھا اجاز چوئیس صاحب آپ نے بات سنی اسلام زفر صاحب کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حصہ جو نیاب کورٹ کو بیجا جا رہا ہے اس کے اوپر تو وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن دسکوالیفیکیشن کے اوپر کچھ بات کی جا سکتی ہے کیا کہیں گے آپ اجاز چوئیس صاحب آپ تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے اجاز چوئیس صاحب موجود تھے مرسلت پاکستان تحریکی انصاف سے اور اسلام زفر صاحب بھی موجود تھے اسلام زفر صاحب کا یہ کہنا تھا انہوں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کی ہے پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے یا پاکستان جس وقت جنی خطرات کے اندر موجود ہے اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی خطرہ موجود نہیں ہے اسلام زفر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں اسلام زفر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا کیپیٹل فرنٹ کے لئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے اور صرف ایک وزیراعظم ہے وہ اپنے گھر گئے ہیں اور اس کے ساسوں کا یہ کہنا تھا فیصلے کے حوال سے جنہوں نے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو حصہ اس کا ہے ڈسکولیفیکیشن کا اور دوسرا جو معاملہ نیپ کوٹ کو پھیدا گیا ہے بلکل نیپ کوٹ میں جانا چاہیے تھا ٹرائل ہونا چاہیے تھا اور جو پہلی بات ہے ڈسکولیفیکیشن کے اوپر اس کے اوپر وہ کچھ کہتے ہیں کہ مزید بات بھی کی جا سکتی ہے آج کی پرگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ